ویل کروڑی کرنل بینسلہ جی کے پتر ویجے بینسلہ جی بھی دھرنے پر موجود تھے جبکہ ان کے پیر میں بھی دھرتا فیکچر تھا پیر سے چلا نہیں جا رہا تھا لیکن اس کے باوجود دو دن تک وہ اسی دھرنے میں جڑے رہے پھر ہمارے بہت سے نیتا سرندر ناغر جون پوریا جی اور بہت سے نیتائے اور آخر میں دھیرس گزر جگ سماج کا ایک ایسا دھیرس نام ہے لیکن سماج کا ایسا سورج ہے جس نے اپنی سرکار کے مادھیم سے ان دوشٹوں پر کاروائی کرانے کا پورا کام کیا اور گیارہ دس لاکھ کانگریس سے پندرہ لاکھ اپنے آپ سے اور گیارہ لاکھ روپے بی جے پی نے دیے اور اس کے علاوہ پانچ پانچ لاکھ تین آدمیوں نے سرندر ناغر سانسد جون سبیر سنگھ جون پوریا جی نے دیا اور نے دیا انہوں نے دیا اور سرندر ناغر جی نے دیا سیتارام پوشوال جی ہیں ہمارے راجستان سے انہوں نے دیا اور ہمارے گروہ جی تھے وہاں آہ بھگوان دیو ناران کے مندر کے پوزاری جنہوں نے دھڑنا دیا سچمسوس دھڑنے میں اس دن پڑی جیت ہوئی اور مانوطہ کی جیت ہوئی اور تانوطہ کی وہ ہار ہوئی ساہت دھوشے میں بھی کوئی پھر تولہ گوزری کو کرنے کا وہاں سے پھر ہم مدی پردیس کی اور گئے وہاں بھی بالکیشور مندر میں گوزر سبھ ہٹایا گیا تھا اس کے لئے ہم نے وہاں دھرنا دیا پھنٹ کلیکٹیٹ میں وہاں ہماری بات مانی گئی اور اس کا نام بھی چینج ہوا اور گوزر سبھ لکھا گیا ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ سیاست افسروں پہ بھی بھاری نکلی اور وہاں کے موجودہ مندریوں نے اپنے سماج کا ہیت لیتے ہوئے سائد وہ بورڈ بھی ہٹوا دیا ابھی ہم تھکان سے اترے بھی نہیں تھے کہ ایک کیتھل کی اس دھردی پر جہاں سمسز بھارت کے گوزروں نے جا کر اپنا ایک اتحاس لکھنے کا کام کیا تھا تمام نے جا کر وہاں اس گوزر سبھ پر کالی ٹیپ رکھنے کا کام کیا گیا ہے ساتھیوں یہ گوزر سماج کے ساتھی کیوں ہو رہا ہے وہ دادری سے سروع پر کرن وہ سہرنپور سے ہو کر گزرا وہ کیتھل سے گزرا اور آج بھی گوالیر میں ہمارے گوزر سمرات ٹیم کی اس میں کہہ دیں ارے جنہوں نے چکرورتی سمرات ہو کر اس دھرتی پر راج کیا اور جنہوں نے بندیوں کو زیل میں بند کرنے کا کام کیا آج وہ خود بند ہیں یہ ہمارے لئے بڑی سرمندگی کا بھی سے ہے آخر ہمارے گوزر سبھ کے ساتھ ہی ایسی کیا پریشانی کہ جب بھی ہمارا گوزر سبھ آتا ہے تو سب کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیتے ہیں اس گوزر سبھ کو مٹانے کا کام کرتے ہیں جو ہمیں کسی قیمت پر منظور نہیں کہ اتھل میں بھی عدالت کا فینس لائے عدالت کو بھگوان کہا جاتا ہے لیکن ہماری اس عدالت سے سوکار ہے کہ آخر گوزر سماج نے ہی ایسی کیا خطا کی ہے جو اس سے اس طرح کی سجا مل لی ہے ہمارے گوزر سبھ کو ہر جگہ سبھی بھائی شیئر ضرور کریں اس پوشٹ کو عدیق سے عدیق شیئر کریں تاکہ عدیق سے عدیق لوگوں پر پہنچیں اور یہ جو بات ہم رکھ رہے ہیں میں دو دن سے تھکان میں رہا تو میں نہیں کر پایا لیکن میں کل ہریانہ کے بھائیوں سے بھی بات کروں گا اور وہاں کے سب لوگوں سے بات کروں گا اور اس پر کیا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لڑائی اب مان سم مان کے ساتھ ساتھ ہمارے سوابی مان کے ساتھ بھی جوب چکی ہے ہم اس گزر سمرات مہیر بھوچ کے جسنوں نے ایک دھرتی چھتر راج کیا لگ بگ پچاس ورس اس دھرتی پر راج کیا اور کبھی کسی دشمن کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس دیش کی شرحدوں کو چھو سکے ایک طرفہ چکرورتی رازہ سمرات ہونے کا جن کے راج میں کبھی سورج نہیں ڈوا تو وہ سمرات مہیر بھوچ ہمارے لیکن آج لیکن گزر سماج اس کی نیرنتر لڑائی لڑتا رہے گا اور نیرنتر لڑائی لڑ کے اپنا مقام پائے گا تو میرا آپ سبی سے نیویدن ہے کہ اس لڑائی کو ہمیں مجبوط کرنے کا کام کر رہا ہوگا اس کے لئے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ابھی آپ دیکھ بھی رہوں گے کیونکہ ہم نے چھ سات دن لگاتاری آترا کی بھائیاں پانس گزر میرٹ نے ہم سب نے کی اور رجستان کے پھیلوڑا سے لے کر مدد پردیش تک ہم پہنچے اور آگے بڑھنے کا کام کیا اور آپ سب کا جو پیار ہو وہاں ملتا ہے وہ واقعی بڑا ہی دل کو چھو لینے والا ہے تو میرا آپ سب سے نیویدن ہے کی گزر سب